نوجوانوں میرا خطاب صرف نوجوانوں سے ہوتا ہے میرا خطاب میں صرف نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتا ہوں بابو بھئیے تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جائے پلیز غصہ آدم کی ماننے والے والے ہم نے جب سے مہینہ شروع ہوا ہے اب تک پچھس تاریخ لمسم ہو گئی ہم نے امام صاحب سے مقررین سے خطیبوں سے سب سے غصہ آدم کی کرامتیں بہت سنی غصہ آدم کی کرامت سنی ہوگی غصہ آدم نے ٹھوکر ماری مردوں کو زندہ کر دیا بس بولو نا سبحان اللہ کیسے قادری دیوانیں ہو غصہ آدم نے دعا کی تو بارہ سال کی دوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا غصہ آدم نے دعا کیے تو بے اولادوں کو اولاد سے سرپراز کر دیا غصہ آدم نے جب دعا کی ہے اللہ اولاد پر لڑکی گھر سے آئی تھی لڑکا بنا دیا ہے یہ غصہ آدم کی کرامتیں ہیں مگر میرے بھائی صرف کرامتیں سننے سے کام نہیں چلتا ہے کرامتوں کے پیچھے کا ریزن کیا ہے صرف کرامتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے اے میری قوم کے نوجوانوں کرامتوں کے پیچھے کا ریزن جو ہے اس کو بھی دیکھ لو صرف کرامتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے بلکہ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ غصہ آدم نے تعلیمات کیا دی ہے غوثِ آدم نے ہم کو تربیت کیا دی ہے غوثِ آدم نے ہم کو کیا کرنے کے لیے بیان بتایا ہے اللہ اکبر آج قادری کہلانے والا آج غوثِ آدم کا دیوانہ کہلانے والا آج غوثِ آدم پر جان نچھاور کرنے والا صرف کرامتیں سن کر صرف بیریانی کھا کر کے مگن ہے مگر میرے بھائی مجھے اتنا بتا دے غوثِ آدم نے تربیت دیے کی ہے غوثِ آدم نے تعلیم یہ دی ہے کہ اے میرے ماننے والو اے میرے جان نسارو اے میرے نام کے نعرے لگانے والو اے میرے نام کے فاتحہ کرنے والو اے میرے نام کا جلسہ کرانے والو اے میرے مریدوں سنو سنو جہاں تم میری کرامتیں سن کر کے خوش ہو جایا کرتے ہو وہاں یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہارے غوثِ نمازیں کتنی پرین ہیں تمہارے غوثِ قرآن کی دلاوت کتنی کی ہے تمہارے غوثِ والدین کی خدمت کیسے کی ہے تمہارے غوث نے پڑوسیوں کے حق کیسے ادا کیے ہیں تمہارے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طریبوں کی خدمتیں کیسے کی ہیں تو صرف کرامت سننا نہیں ہے بلکہ آج تعلیمات پر توجہ دینا ہے کہ میرے آقا غوث آدم نے تعلیم کیا دی ہے آؤ ذرا تعلیمات غوث آدم کی طرف میں بڑھوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کا ہم جلسہ سجائے بیٹھے ہیں کم سے کم ہم کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا نام کیا تھا ہونا چاہیے کہ نہیں رات بھر آپ جلسہ سنو اور یہاں سے کچھ لے کر کے نہ اٹھو کل صبح کو تم سے کوئی پوچھ لے رات بھر آپ نے جلسہ سنا یہ بتاؤ جس کا جلسہ سن رہتے جن کے نام کا جلسہ آپ نے سجایا تھا ان کا نام کیا ہے کیا بولو گے غوث پاک غوث پاک کہو گے غوث پاک نام نہیں ہے غوث آدم نام نہیں ہے آپ کا نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کیا نام ہے یار اتنا تو یادی ہونا چاہیے تاکہ فقر سے سر اٹھا کر کے بتا سکے کہ جن کا ہم نے جلسہ سنائے ان کے بارے میں ہمیں نالج بھی ہے آپ کا نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث آدم غوث پاک یہ سب القابات ہیں پیران پیر دستگیر روشن زمین سب القاب ہیں لیکن نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے والد ماجد کا نام ہے شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوز کیا نام ہے شیخ ابو صالح موسیٰ آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ ام الخیر آپ کے نانا کا نام ہے حضرت عبداللہ سومعی یہ اتنا کم سے کم آپ کو شجرہ یاد ہونا چاہیے اور یہ پتا ہونا چاہیے ہمارے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پیدا کب ہی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پیدا ہوئے ہیں ایک رمضان المبارک چار سو ستر ہجری کو اپنے بچوں کا بڑے یاد رکھے ہو نہ تو غوث آدم کی بھی بڑے تاریخ یاد رکھو ایک رمضان المبارک چار سو ستر ہجری کو آقا غوث آدم کی پیدایش ہوئی اب آگے پاک پہلے غوث آدم کے والد نام ہے شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تعلیمات میں غوث آدم بیان کرنے لگا اور بہت ہی غور سے سننا بہت پاک کے والد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں بڑے پارسہ ہیں بڑے نیک ہیں نماضی ہیں دن بھر روزہ رکھتے تھے رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ آپ دریا کے کنارے سے جنگل سے نکل کر کے جا رہے تھے دریا کے کنارے بھونک کی شدت ہوئی اور کیا دیکھتے ہیں کہ بہتا ہوا دریا میں ایک سیب آ رہا ہے آپ کو بھونک لگی تھی سیب بہتا ہوا رہا تو دریا میں جو چیز بہتی ہوئی آئے وہ مبا ہوتی کھانا جائز ہے معاخضہ نہیں ہوگا لیکن حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گوست پاک کے والد نے سیب کو اٹھایا یہ واقعہ آپ نے قوالیوں میں بھی سنا ہوگا ویسی بھی مقررین کے بیان زبان سے سنا ہوگا مگر یہاں تعلیماتیں گوست آدم بیان کرنے کی ضرورت لیا اور کھا لیا ابھی ایک لقمہ مارا تھا گوست پاک کے والد نے اور جیسے ہی سیب کھایا ضمیر نے اندر سے جھنوڑا اندر سے آواز آئی آواز آئی کہ اے ابو صالح سیب کس کا تھا کہاں سے آیا تھا اس کا مالک کون تھا بغیر اجازت سیب کھا لیا اگر میدان محشر میں اس کے مالک نے پوچھ لیا تو بتا جواب کیا دے گا اللہ اکبر بس اتنا اندر سے آواز آتی ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریہ کے کنارے کنارے چلنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں سیب کا باغ ہے اس باغ کے اندر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پہنچتے ہیں اس باغ کا مالک کون ہے گوست آدم کے نانا اس باغ کے مالک تھے اللہ اکبر لوگوں نے بتایا وہ جو بزرک بیٹے ہیں وہ اس باغ کے مالک ہیں گئے ہیں جانے کے بعد کہتے ہیں حضرت میں نے آپ کے دریہ کا سیب جا رہا تھا آپ کی بغیر اجازت میں نے سیب کھا لیا اب آپ مجھے جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں جو سزا چاہیں دے سکتے ہیں میرے بھائیوں نوجوانوں یہی پر رکتر کہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا غوث پات کے والد نے صرف سیب میں ایک لکمہ مارا تھا ایک لکمہ کھایا تھا سیب اور اندر سے آواز آگئی تھی اے ابو صالح تم نے بغیر اجازت کیوں کھا لیا اور آج آج ہمارے بھائی آج مسلمان اپنے دوسرے بھائی کی پوری پروپرٹی حرب کر جاتا ہے مگر فرق نہیں پڑتا ہے غریبوں کا مال کھا لیتا ہے مگر فرق نہیں پڑتا ہے مزدوروں کی مزدوری کھا جایا کرتا ہے مگر اندر سے آواز نہیں آتی غریبوں کو ستا کر کہ ان کا مال کھا جایا کرتے مگر اندر سے آواز نہیں آتی یتیموں کا مال کھا جاتے مگر اندر سے آواز نہیں آتی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے خرام کھا کھا کر ہم نے سوتھ موا کھا کر ہم نے زناکاری کر کے ہم نے شراب نوشو کر کے ہم نے بکاری کر کے ہم نے عیاشو کر کے ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہو اب اگر ہم حرام کھاتے ہیں اندر سے آواز نہیں آتی ہے بھائی کی زمین کھا جایا کرتے ہیں آواز نہیں آتی ہے قریبوں کا مال کھا جایا کرتے ہیں آواز نہیں آتی ہے یتیموں کا مال کھا جایا کرتے ہیں آواز نہیں آتی ہے وہ لوگوں اگر چاہتے یہ ہو کہ تمہارے دل کے اندر سے آواز آئے تو قسم خدا کی سچے دل سے توبہ کر لو توبہ کرنا تمہارا کام ہے گناہوں کو برشنہ رب تبارک و تعالی سچے دل سے توبہ کرو تب یہ مرخام مرتبہ ملے گا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نانا کی بارگاہ میں غوث پاک کے نانا کی حضور آپ کے بارگاہ کا سیب کھا لیا کیا کرنا پڑے گا کہا بارہ سال تک میرے بارگ کی ڈیوٹی کرو یار اتنی بڑی سزا ایک سیب کھانے کی اتنی بڑی سزا بارہ سال تک اللہ وکبر کا منظور ہے بارہ سال تک رخوالی کری اب یہ رخوالی جو کی تھی بارہ سال تک آپ کے نانا آپ کے نانا نے آپ کے والد سے جو رخوالی کروائی تھی وہ کس لیے کیا وہ سزا کے لیے نہ بلکہ آپ کے نانا یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بندہ جیسا ظاہر میں ہے باطن بھی اس کا پاک ہے کہ نہیں کہیں وہ ظاہر تو نہیں دکھانے کے لیے آیا ہو میں کہہ دوں گا سیب کھایا چلو جاؤ نا بارہ سال تک رخوالی کی بارہ سال تک رخوالی کی رخوالی کرنے کے بعد جب بارہ سال مکمل ہوئے نا تب کہنے لگے اب میں جاؤں تو غوث پاک کے والد غوث پاک کے نانا نے کہا حضرت عبداللہ سومعی نے کہا نہیں ابھی نہیں جانے دیا جائے گا ابھی تو ایک سزا اور باقی ہے ایک شرط اور باقی کہا کیا کہا میری بیٹی ہے اس سے شادی کرنی پڑے گی کرو گے غوث پاک کے والد بولے سزا ہے تو کاتنی پڑے گی سزا ہے تو کاتنی پڑے گی اللہ اکبر تو کہا سنو میں جس بچی سے شادی کرانے کیلئے بول رہا ہوں جانتے ہو وہ کیسی ہے ہاں تو کر رہے ہو جانتے بھی ہو وہ کیسی ہے کہا کیسی ہے کہا آنکھوں سے اندھی ہے دانوں سے دہری ہے زبان سے گھونگی ہے ہاتھوں سے لولی ہے پیروں سے لنگڑی کرو گے اتنی کوالیٹی بتائیں کرو گے تو غوث پاک کے والد کہتے ہیں ہم مجھے بتاؤ اگر آج کل کے نوجوان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے اور ایسی لڑکی سے جو نہ بول پاتی ہے نہ دیکھ پاتی ہے نہ سن پاتی ہے نہ پکڑ پاتی ہے نہ چل پاتی ہے کہ آپ شادی کرو گے تو نوجوان کونے میں لے جا کر کہ مولانا صاحب کو کہے گا مولانا صاحب زہر دے دے مگر شادی نہیں کریں گے کیا کریں گے کیا کریں گے ہم اس کا ہاں کیا کریں گے ایسی لڑکی کا جو نہ سن پاتی ہے سن نہ پائے چلے گا ٹھیک ہے اور بول نہ پائے تو چلے گا یعنی بول نہ پائے تو چلے گا سنتی بھی ہو دیکھتی بھی ہو سب کو سلامت ہو آدمی اگر نوجوان چاہے گا تو کہے گا خالی بھونگی ہو تو چلے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں مگر گوست پات کے والد نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے نکاح ہو گیا گئے روم میں اب جب روم میں جانے کے بعد دیکھا سلام کیا اور سلام کیا تو سامنے سے جو لڑکی ہے جس سے نکاح ہوا ہے گوست آدم کی والدہ وہ دیکھ بھی رہی ہیں سن بھی رہی ہیں بول بھی رہی ہیں پکڑ بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں گوست آدم کے والد فوراں کمرے سے باہر آئے ہیں اور آنے کے بعد گوست پاک کے نانا کی بارگاہ میں گئے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے بول نہیں سکتی ہے آپ تو کہہ رہے تھے سن نہیں سکتی ہے آپ تو کہہ رہے کہ پکڑ نہیں سکتی ہے آپ تو کہہ رہے کہ چل نہیں سکتی ہے مگر وہ تو دیکھ بھی رہی ہے وہ تو سن بھی رہی ہے وہ تو بول بھی رہی ہے وہ تو پکڑ بھی رہی ہے وہ تو چل بھی رہی ہے یہ کیا ماجرہ ہے تب غوث آدم کے نانا نے کہا تا سنو ماجرہ یہ ہے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ آج تک کسی خیر محرم کو میری بیٹی نے نہیں دیکھا ہے میری بیٹی کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی کی چگلی قیبت نہیں سنی ہے میری بیٹی زبان سے گھوگی اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے آج تک جھوٹ نہیں بولا میری بیٹی ہاتھوں سے لولی اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کسی خیر محرم کو ٹچ نہیں کیا میری بیٹی پیروں سے لنگنی اس لیے ہے کہ کبھی بھی غیر اجازت گھر سے باہر نہیں گئی ہے ارے میں کہنا چاہتا ہوں جس کی ماں اتنی نیک ہو کہ کبھی خیر محرم کو دیکھا نہ خیر محرم کو چھوانا جھوٹ بولا نہ جگلی سنی نہ پیر اجازت گھر سے باہر نہ گئی جس کی ماں اتنی نیک ہو اور جس کا فالد اتنا نیک ہو کہ ایک سیب کے بدلے پارہ سال کی سزا کاتے تو سنو اس کے پیچ سے پیدا ہونے والا بچہ دگداد کروں سے آدم بن کر پیدا ہوتا ہے ولیوں کا شہنچا بن کر کے پیدا ہوتا ہے اور پرداد کی سنو مین پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتا ہے قدمی حادی رقبتی علاقنی ونگ اللہ میرا یہ قدم تمام اور یہ اللہ کی گردن پر ہے اور یہ صدا جب پرے لی کو دکھراتی ہے دکھراتی ہے تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں یہ دل یہ جگہ ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے چاہا چاہو رکھو قدم نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ غوش الورا فیضانِ غوشِ آزم عزمتِ غوشِ آزم مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت یہ دل یہ جگہ ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جس کی ماں اتنی نیک ہو اور جس کے باپ اتنے نیک ہو تو پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ولیوں کا شہنشاہ ہوتا ہے اور جس کی ماں رات کو اٹھ کر کے تحجد پڑے اور والد کے تقبہ اور پریزگاری کا کوئی مثال نہ ہو تو ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پورے ہندوستان کا رازہ بن کر پیدا ہوتا ہے اور جس کی ماں ساتھ جد میں سر کو سجدے میں ایک مرتبہ رکھے اور پھر فجر کے تین کتائے اور والد کا کوئی جواب نہ ہو تو پھر وہ کریئر کی سزمین پر رہ کر اپنے جنازے کی نماز خود پڑاتا ہے اور جس کی ماں فاطمہ ہو جس کا بابا علو ہو پھر اس کا بیٹا کربلا کے میدان میں کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن پڑھ کر دکھاتا ہے یہ ہیں اللہ والوں کی کرامتیں اور یہ ہیں ان کے تعلیمات کہ لوگوں کلام اللہ کی تلابت بھی کرو نمازوں کی پابندی کرو اب سنیں غوث آدم پیدا ہوگا غوث آدم کی بلادت ہوئی اور غوث آدم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے بڑی نسبتیں جس سال کریم آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی پیدائش ہوتی اس سال اللہ تبارک و تعالی نے توحفے میں گفت میں جتنی بھی عورتیں پریگنینٹ تھیں ساری کی ساری عورتوں کو بیٹے اٹھا تھیے تھے اور جب غوث آدم کی پیدائش کا وقت آیا اس رات بھی اللہ تعالی نے ساری عورتوں کو جو جو پریگنینٹ تھی مائیں بننے والی تھی سب کو بیٹے اٹھا فرمائے تھے یہ صدقہ غوث آدم اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا صدقہ بٹا تھا اب غوث آدم کی پیدائش ہو گئی جب غوث پاک کی پیدائش ہوئی تو غوث آدم چار سال چار مہینے چار دن کے ہو گئے محبت سے بولے سبان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ختم کر دیں تو محبت سے بولے سبان اللہ اگر آپ ڈاؤن ہو جائیں گے تو میں آپ سے جلدی ڈاؤن ہو جاؤں گا محبت سے بولے نہ یا رسول اللہ اب غوث پاک کی پیدائش ہوگی غوث آدم ہو گئے چار سال چار مہینے چار دن کے کتنے چار سال چار مہینے چار دن کے آج ہمارے یہاں بھی جب بچے پیدا ہوتے ہیں چار سال چار مہینے چار دن کے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے بسم اللہ خانی کی رسم ہوتی ہے بچے کو پہلے دن بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے اس دن بچے کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے تعلیم شروع ہوتی ہے چار سال چار مہینے چار دن کے جب غوث پاک ہوئے تو آپ کی والدہ نے انگلی پکڑی اور لے گئیں استاد کے پاس استاد کے پاس کہ حضرت میرے بچے کو پڑھا دینا جبکہ غوث آدم ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے تھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی مگر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کیوں تاکہ ان کے غلاموں کو یہ پیغام ملے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے کہ غوث آدم کی تعلیمات ہیں ہمی نے ہاتھ پکڑا چار سال کے بیٹے کا ہمی نے ہاتھ پکڑا استاد کی بارگاہ میں لگیں حضرت پڑھا دینا استاد کے سامنے آقا غوث آدم بیٹھے سامنے شیف صاحب ہیں چار سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا بڑا ہے شعور بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے ہماری آقا چار سال کے بچوں کو بالکل بھی شعور نہیں ہوتا ہے کھیلتے گھومتے پھرتے ہیں پانچھے سال کا ہوتا ہے تب کہیں جا کر پڑھانا شروع کرتے ہیں اللہ اکبر غوث آدم کی والدہ نے ہاتھ پکڑا لے گئی استاد کے پاس حضرت پڑھا دینا غوث آدم استاد کے سامنے بیٹھے ہیں اب جب بیٹھے ہیں تو استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث بات کا آج پہلا دن ہے مدرسے میں پہلا دن ہے استاد کے سامنے بیٹھیں غوث آدم پہلی بات پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث آدم نے پڑھنا شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہلا پارہ ختم کر دیا دوسرا تیسرا چوتھا پاچھوہ چھتا ساتھوہ آٹھوہ نوہ دسوہ یاربہ باروہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ محبت سے بولو نا سبحانہ اللہ اٹھارہ پارے پڑے خوصی آدم نے پڑھنا کیا تھا بسم اللہ دن کونسا تھا پہلا مگر خوصی آدم پہلے ہی دن بسم اللہ پڑھنے کے دنوں میں اٹھارہ پارے پڑھ کر بغیر دے کر تب دم لے رہے ہیں تب رکھ رہے ہیں اور آج کل کے ہماری یہاں کے بچے سچ بتا رہے ہوں مولانا صاحب لوگوں سے پوچھو اٹھارہ اٹھارہ دن تو بسم اللہ میں ہل گے رہتے ہیں بات 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 بچہ تو ایسا ہوتا مولانا تب کو بسم اللہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے بجائے یاد کر لینے کے مولانا تک کی بھلا دے گھوز آدم اٹھارہ پارے پڑھ کے خاموش اب جس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے استاد نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرہ کر کے فرمایا بیٹے یہ بتاؤ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو پہلا دن ہے آج تو تمہیں بسم اللہ پڑھنی تھی تم نے بگہر دے کے اٹھارہ پارے پڑھے بچے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو بڑے کمال کے بیٹے ہو بہت سے آدم مسکرہ کر کے فرمایا شیخ صاحب اس میں میرا کوئی کمال نہیں شیخ جی بولے اتنی چھوٹی عمر میں بگہر دے کے اٹھارہ پارے تم نے یاد کیے تو اس میں سارا تو تمہارا کمال ہے تب غوت آدم فرمایا سنو شیخ صاحب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے شیخ نے کہا پھر کس کا کمال ہے اس کا سارا کمال میری ماں کا ہے پورا کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے اس کا وہ کیسے تب غوت آدم فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا جب میری ماں پریگنیند تھی جب میری ماں حاملہ تھی تو میری ماں کا عمل یہ تھا میری ماں کی عادت یہ تھی کہ جب بھی گھر کا کوئی کام کرتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے برطن دھوتی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے جھاڑو لگاتی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے روٹی بنا رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے جھر صاف کر رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اٹھتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے بیٹھتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے لیٹھتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے حضرات میری ماں کا عالم یہ تھا کہ میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اے نظرہ میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی اور میرے پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا اگر میں کچھ دن اپنی ماں کے پیٹ میں اور رہ لیتا تو اٹھارہ پاروں کا حافظ نہیں بلکہ پورے قرآن کا حافظ بن کر پیدا ہوتا پورے قرآن کا حافظ بن کر پیدا ہوتا اور میری ماں پھینو آج تم کو خوصے آدم سے یہ تعلیم لینا چاہیے جب تم کو یہ دن میسر ہو جائے تو تم ٹی وی اٹھا ریمونٹ اٹھا تھا ٹی وی سیریل مت دیکھنے لگنا فلمی ڈرامی مت دیکھنے لگنا آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جیسے ہی عورت کو یہ خوشی کا دن میسر ہوتا ہے ہماری ماں و بہنوں کو یہ دن خوشی کا میسر ہوتا ہے تو پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان سے زیادہ کام مت کرانا ہاں ان کو آرام کی ضرورت ہے بس مل گیا ہماری ماں و بہنوں کو موقع اب ملا شادی سے لے کر کے اب تک تو تُو نے بہت برتن دھلوائے ہیں بڑے کپڑے دھلوائے ہیں اب موقع ملا دوکٹر نے کہہ دیا اب موقع مل گیا صحیح کام مت کرانا تو اب کہہ دیتے ہیں ہاں آپ کام مت کرنا تب کرتی کیا ہے لیٹ گئی سوفے پر اور لیا ٹی وی کا ریمونٹ اور آن کر دی ٹی وی اب دیکھ رہی ہیں پاکستانی ڈرامیٹس اب دیکھ رہی ہیں سیلیل اب دیکھ رہی ہیں پچڑیں اللہ اکبر اگر ڈسکری چارلز ختم ہو جائے تو پھر موبائل اٹھایا ائر فون لگائے اب سن رہی ہیں گانے اور اگر خدا ناقاستہ موبائل بھی ڈاؤن ہو جائے لائٹ میں آتی ہو دو ایک دن تو پھر پروسن کو بلا کر چگلی غیبت کرتی ہیں او میری ماں و بھینوں اگر تم ایسے عالم میں چگلی کرو گی اگر تم ایسے عالم میں گانے سنو گی اگر تم ایسے عالم میں ٹی وی دیکھو گی اگر تم ایسے عالم میں سیریل دیکھو گی اگر تم ایسے عالم میں درامے دیکھو گی تو سنو تمہارے پیٹ سے پیدا گونے والا بچہ یا تو فیس بک پر تصریر اپلوڈ کرنے والا ہوگا یا انسٹاگرام پر ویڈیو بنانے والا ہوگا یا یوٹیوب پر ویڈیو بنانے والا ہوگا اور اگر تم ایسے عالم میں قرآن کی تلاوت کرو گی تو سنو تمہارے پیٹ سے پیدا گونے والا بچہ میں یہ نہیں کہتا خوصے آدم پیدا ہوگا خوصے آدم نہ سہی مگر غلامے غلامے خوصے آدم ضرور پیدا ہوگا خواجہ کریم نماز نہ سہی مگر غلامے خواجہ کریم نماز ضرور پیدا ہوگا سابر پیا نہ سہی مگر غلامے سابر پیا ضرور پیدا ہوگا آلہ حضرت نہ سہی مگر غلامے آلہ حضرت پیدا ہوگا اور زمانے میں یہ اعلان کرے گا پتلا دو غستاخِ نبی کو خیرتِ سننی سننا ہے ان پر مرمتنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج ماشاءاللہ نعرِ تدبیر نعرِ رسالت جشنِ غوثِ برا مسلقِ عالی حضرت مسلمانانِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت نعرِ تدبیر نعرِ رسالت ماشاءاللہ پتلا دو غستاخِ نبی کو غیرتِ سننی زندہ ہے تو میری ماں و بہنوں اگر اللہ تم کو یہ دن دیکھنا میسر کرے تو خدارہ بچہ ماں کے اثر کو قبول کرتا ہے اس کو یاد رکھنا جو ماں بہار کرتی ہے بچہ اس اثر کو قبول کرتا ہے تو اگر ٹی وی سیریل دیکھو گی تو چورہوں پر کھڑے ہو کر کہ تمہارا بچہ آوارہ گردی کرنے والا ہوگا ہے اور اگر تم ایسے وقت میں قرآن کی تلاوت کرو گی تو مصطفیٰ کا عاشق بن کر کے پیدا ہوگا اور یہی گئے گا جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں اب آؤ بڑی تیدی کے ساتھ میں آتا ہوں قوت آدم کی تعلیمات کیا ہے غوثِ آدم کی مجھے پتہ لگا تھا مجھے بتایا گیا تھا جب میں یہاں آیا تھا کہ ہمارے ایک حافظ صاحب کیا نام تھا فضل الرسول صاحب جو پچھلی سال اس جلسے میں تھے مگر اس سال بچارے انتقال کر گئے ہیں اور ایک ہمارے بھائی کا بھی دو ایک دن پہلے انتقال ہوا ہے نام شاید جاگیر صاحب ہے اللہ اکبر ان کا بھی انتقال ہو گیا میں ان دونوں حضرات کے لئے اور تمام مرہومین مرہومات کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا گو ہوں مولت اللہ ان کی بے حساب مقفرت فرمائے مگر میرے بھائیوں اتنا یاد رکھو نوجوانوں تم نے بوڈییں بہت بنا لی بڑی جمیں کر لی بڑے اپنے حسن کو سوار لیا آئینے میں کھڑے ہو ہو کر اب وقت آ گیا ہے توبہ کرنے کا اب وقت آ گیا ہے گناہوں سے وعد آنے کا اب وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانے کا کیونکہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے موت کا کوئی پتہ نہیں کب موت دعوی عجل کو لبیک کہنا پر جائے موت کا کوئی پتہ نہیں انسان شام کو تو جاتا ہوتا ہے صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اے میری قوم کے نوجوان تو خوابِ قفلت میں سویا ہے ذرا اپنا اس کے سوچ تو لے کہ کچھتنے نوجوانوں کو تو نے ایسا دیکھا ہوگا جو مارکیٹ جاتے تو ہیں اچانک ایکسیٹنٹ ہوتا ہے گربوں باپس نہیں آتے ہیں بلکہ ان کی لاش باپس آیا کرتی ہے اے میری قوم کے نوجوان درہ دل پر ہاتھ رکھے ایک مرتبہ یہ تو پوچھ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو چھل پر ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں اچانک زینے سے ان کا پیر فسلتا ہے سرکے بل گرتے ہیں اور پھر انتقال ہو جایا کرتا ہے اے میری قوم کے نوجوان تو نے اپنی ناکوں سے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ایسا دیکھا ہوگا جو اپنے گھر کہہ کے جاتے ہیں کہ اس جریز پر پریز کر کے رکھنا شام کو مجھے پارٹی اٹینڈ کرنی ہے مگر ایکسیڈنٹ کے حادثے کے شکار ہو جایا کرتے ہیں جو باپس نہیں آتے ہیں ان کی لاش باپس آیا کرتی ہے اے میری قوم کے نوجوان تو نے ایسا بھی دیکھا ہوگا رات لوگ اپنی بی بی بچوں کے ساتھ مستی کر رہے تھے کہ اچانک ٹین بجے اٹیک پڑا صبح تیری آنکھ کھلتی ہے تو مسجدوں کے میناروں سے یہ آواز آتی ہے آج کلا بائی صاحب کا انتقال ہو گیا ان کی نماز جنادہ زہر کی نماز کے بعد ہوگی اے میری قوم کے نوجوان تو میناروں سے آواز سنتا رہتا ہے تو اپنی آنگوں سے مردوں کو دیکھتا رہتا ہے تو اپنی ہاتھوں سے مردوں کو جنادے اٹھاتا رہتا ہے تو اپنے کاندوں پر لے جا کر کہ مردوں کو قبر کے اندر زپن کرتا رہتا ہے مگر تو پھر بھی گناہوں سے بات نہیں آتا ہے پھر بھی تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ ایک دن تجھ کو بھی مرنا ہے ایک دن تجھے بھی اندھیری قبر میں رہنا ہے آج ہم نوجوان سے کہتے ہیں اے میری قوم کے نوجوان نماز پڑھ لے تو کہتا ہے جمعے سے پڑھ لیں گے اللہ اکبر جمعے کا کیا بھروسہ ہے آج تو بستر پر سویا اور اگر تیری یہ قبر میں پولیس تو مجھے بتا کیا کرے گا اگر ہم نوجوان سے کہتے ہیں گناہوں سے بات آ جا ورنہ وہاں کمار بڑی سکتا ہے نوجوان کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا وہاں کی وہاں دیکھ لیں یہ اے میری قوم کے نوجوان مجھے بتا وہاں تُو کیا دیکھے گا جب پرشتے روح نکالیں گے تب دیکھے گا جب تُو معیت کی چار پائی چار پائی پر پڑھا ہوگا تب دیکھے گا ارے کچھ نہیں دیکھ پائے گا اللہ اکبر تیرے بدن پر مکی بیٹھے گی تو وہ بھی نہیں دیکھ اڑا پائے گا تو اچھے اچھے کپڑے پہنٹا ہے تجھے سفید کپن میں ملبوس کر دیا جائے گا تو کچھ نہیں دیکھ پائے گا اس لیے نوجوانوں باپس آ جاؤ آ جاؤ مالک کی دہلیر پر برنا قسم خدا کی بڑا پچھتابہ ہوگا آج لوگ رہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ماشاءاللہ نارے تدبیر نارے رسالت جشنِ غوث الورا فائضانِ غوثِ عاظم فائضانِ اولیاء اکرام مسلقِ عالی حضرت فائضانِ عالی حضرت حضرت اللہ مہم مفتی شبیح الحسن صاحب کی بلا نارے تدبیر نارے رسالت ایک بات درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیاء سیدنا و مولانا محمد مادن الجودی والکرم و عالی القرام و اپنے ہل کریم و بارک و سلیم صلات و سلام علی کے رسول اللہ یا حبیر اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مجاہدِ سنیت ترجمانِ مسلقِ عالی حضرت ناشرِ مسلقِ عالی حضرت حضرت اللہ مولانا مفتی شبیح الحسن صاحب کی بلا رونق فروز ہو چکے اور یہاں کرنیل گنج میں تو نہیں پتا مگر نیپال گنج میں حضرت کا جلوہ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے بہت اچھے سے آپ کو بھی نیپال گنج آؤ تو ہم بتاتے ہیں حضرت کا کتنا جلوہ ہے ہے کہ نہیں آج بھی پورا نیپال گنج حضرت کا دیوان ہے اور یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں بلا مبالغہ بڑا قیمتی ہیرہ ہے اس کو سمال کر کے رہنا اور ان کی تقریر سننا قسم خدا کی مزا آ جائے گا محبت سے بولے یا رسول اللہ عرض کر رہا تھا نوجوانوں موت کا کوئی پتا نہیں ہے آج تم کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا میں کہتا ہوں جب پرشتے روح نکالیں گے تب دیکھو گے یا جب تم کو کفن پنایا جائے گا تب دیکھو گے یا تم کو تختے پر لٹایا جائے گا تب دیکھو گے نہ کچھ نہیں دیکھ سکتے جب قبر میں اتارا جائے گا تب دیکھو گے نہ نہ جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے تب دیکھو گے نہیں دیکھ سکتے کچھ نہیں دیکھ سکتے میدانِ محشر میں پہنچ کر کے دیکھو گے ارے کیا دیکھو گے میدانِ محشر قائم ہے نفسی نفسی کا عالم ہے تم دیکھ رہے ہو بلسلات لگا ہوا ہے لوگ گناہوں کی وجہ سے کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہیں اب تمہیں تمہارے گناہ یاد آ رہے ہیں اب تم کو یاد آ رہا ہے میں نے رات کے اندھیرے میں کون کون سے گناہ کیے تھے میں نے چورہوں پر کھڑے ہو کر کس کی بہن بے کیوں کو غلط نگاہی کی تھی میں نے کس کی زمین کو دبایا تھا میں نے اپنے بھائی کے ساتھ برا ظلو کیا تھا میں نے مزدور کی مزدوری ماری تھی میں نے قریب آدمیوں کو ستایا تھا میں نے ریڑی لگانے والوں کو ستایا تھا میں نے رکشہ چلانے والوں کو ستایا تھا میں نے کمزوروں کو گالیاں بکی ہیں میں نے پلا کی زمین ماری ہے میں نے پلا کا مال کھایا ہے ایک ایک بات یاد آئے گی اس وقت کچھ نہیں دیکھ سکتے اس لیے عالی حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدر مانے گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مار 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 اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں وہ سے آدم کی تعلیمات پر عمل کرو وہ سے آدم کی تعلیمات یہ ہے کہ بندہ موت کو یاد کرتا رہے وہ سے آدم کی تعلیمات یہ ہے کہ بندہ نمازوں کی پاوندی کرے آج مسجدیں ہم سے خالی ہیں مسجدوں میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں آج اللہ نے جوانی دی ہے تو ہم مسجدوں میں جانا نہیں چاہ رہے ہیں قسم خدا کی میرے بھائیوں جب تم پوڑے ہو جاؤ گے اور مسجدوں میں جاؤ گے وہ جوانی کی عبادت میں جو مدہ ہے وہ مدہ نہیں آئے گا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں گھر بڑاپا آ گیا کچھ بات بن پرتی نہیں اے نوجوانوں مالک کی دہلیر پر پلٹ آؤ تم نے پڑے گناہ کر لیے اللہ نے یہ آنکھیں دیتی تاکہ تم اللہ کی خدرت کے نظارے دیکھو اللہ نے یہ کان دیتی تاکہ مصطفیٰ کی ناتیں سنو اللہ نے یہ زبان دیتی تاکہ قرآن کی تلاوت کرو اللہ نے یہ ہاتھ دیئے تھے تاکہ صدقاؤ خیرات کرو اللہ نے یہ قدم دیئے تھے تاکہ چل کر مسجدوں کو آباد کرو تم نے اس کا میس یوز کیا ہے تم نے آنکھوں سے گندے مناظر دیکھے تم نے آقانوں سے گندے سانگ سنے تم نے زبان سے جھوٹ بولا لوگوں کو گالیاں دی تم نے ہاتھوں سے تمزوروں کو ستایا تم نے پیروں سے چل کر زنہ کاری شراب موشی کے اڈوں کو آباد کیا اے میری قوم کی نوجوان آج تو جس جسم کو اپنے جم میں جا کر کے سوارتا ہے کل میدان محشر میں یہ تیرا ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی تیرے پہر تیرے خلاف گواہی دیں گے کہیں گے ارد کریں گے میرے مولا تم نے تو اس لیے دیا تھا تاکہ تیری خدرت کے نظارے دیکھتا اور تیری حمد بجا لاتا اے میرے مولا تم نے تو کان اس لیے دیئے تھے تاکہ مصطفیٰ کی ناتیں سنتا اور سن کر کے مچڑ جاتا تم نے تو زبان اس لیے دی تھی تاکہ قرآن کی تلاوت کرتا تم نے تو ہاتھ اس لیے دیئے تھے تاکہ صدقہ و خیرات کرتا غریبوں کے کام آتا تم نے تو قدم اس لیے دیئے تھے تاکہ چل کر کے مسجد میں آتا مگر مولا اس نے آنکھوں سے رات کے انتیرے میں گندے منازد دیکھے ہیں اس نے ہاتھوں سے غریبوں کو ستایا ہے اس نے کانوں سے گندے گانے سنے اس نے زبان سے جھوٹ بولا ہے اس نے قدم سے چل کر کے زناکاری کے عدو کو آباد کیا ہے اے میرے بھائی اگر یہ تیرے آزا تیرے خلاف دوائی دیں گے تو مجھے بتا تیرا کیا بنے گا اس لیے میرے بھائی آج بھی مالک کی دہلیز پر پلچا آج بھی مسجدوں کے دروازے پر آجا آج بھی رب تبارکہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آجا اے میرے بھائیوں آج اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے قسم خدا کی میرا مولا بڑا مہربان ہے نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ زندگی میں تم نے جتنے گناہ کیے ہیں رب تبارکہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمانے پر قادر ہے اس لیے آپ نے ریکویشٹ ہے کہ قسم خدا کی نوجبان ہو اگر تمہارے دل میں یہ ارادہ ہو کہ جمعے سے نماز پڑھیں گے تو اس ارادے کو بدل کر آج سے ہی تہیہ کرو انشاءاللہ بدل سے نماز شروع کریں گے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے محلہ روتا رہ جاتا ہے گر والے روتے رہ جاتے ہیں عزیز و اقارب روتے رہ جاتے ہیں لوگوں کی چیخیں باقی رہ جاتی ہیں مرنے والا مر کے قبر میں پہنچ جایا کرتا ہے اور پھر قبر کا حاج تو مردائی جانتا ہے اگر گناہوں کی زندگی لے کر کے چلے گئے اللہ نے حضاب کے فرشتے مسلط کر دیئے تو مجھے بتاؤ تمہارا کیا بنے گا وہاں پر کچھ نہیں دیکھ سکتے ہو اسی لیے آج باز آ جاؤ آج پلٹ کر کے آ جاؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا لوگوں گوسے آدم کی تعلیمات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو گوسے آدم کی تعلیمات یہ ہے موت کو یاد کیا کرو گوسے آدم کی تعلیمات یہ ہے توبہ کرتے رہا کرو گوسے آدم کی تعلیمات یہ ہے ماباک کی خدمت کرتے رہا کرو غوثِ آدم کی تعلیمات یہ ہے پڑوں کا عدب کیا کرو غوثِ آدم کی تعلیمات یہ ہے فوٹو پر شبت کیا کرو غوثِ آدم کی تعلیمات یہ ہے پڑوسیوں کے حق ادا کیا کرو غوثِ آدم کی تعلیمات یہ ہے حلال کے لکمیں کھایا کرو جب تم غوثِ آدم کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو سچے معنوں میں صحیح معنوں میں غوثِ آدم کے غلام کہلانے کے لائق ہو گے اور جب تم غلامِ غوثِ آدم کہلانے کے لائق ہو گے تو جمیل قادری فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر حیث آیا محبت سے بولو رہا ہے غوث آدم کا خدا کے فضل سے ہم پر حیث آیا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اور فرماتے ہیں کہ ندہ دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو سبحان اللہ بولو ندا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث آدم کا آج ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے سب ان کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں کے نہیں تیار ہیں غوث آدم کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں غوث آدم کی گیار بھی مناتے ہیں ان کے نام پر پیسے خرچ کرتے ہیں آج دیکھا نہیں ہے سب تیار ہیں جان لینے کے لیے اور جب دیدار کر لیں گے تب ہمارا کیا عالم ہوگا کہ ندہ دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوثِ آدم کا اور جب قادریوں نے میدانِ محشر میں غوثِ آدم کا نظارہ کر لیا پھر کیا کریں گے جمیلِ قادری فرماتے ہیں غوثِ آدم کا نظارہ کر کے ہم قادری غلامانِ غوثِ آدم غوثِ آدم کے سچے مرید غوث پاک کا نظارہ کر کے اب جنت کی طرف بھاگنے لگیں گے دوڑے دوڑے جنت کی طرف بھاگتے ہوں گے اب جب ہم بھاگیں گے فرشتے پکڑ لیں اور فرشتے کہیں گے جنت میں جا رہے ہو گناہ بھول گئے نمازیں نہیں پڑی تھی لوگوں کو ستایا تھا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی چورہوں پر کھڑو کر آبارہ گردی کی تھی میلے ٹھیلوں میں زندگی بسر کی ہے کہاں جا رہے ہو جنت میں رکو رکو ہمارے گناہ یاد دلائے جائیں ستے واضی ماں باپ سے چھپ کر ستے واضی کرتے ہیں نوجوان آئی پی ایل میں ستہ لگا رہے ہیں آئی پی ایل میں ہاں اور پتہ نہیں کون کون سے موبیلوں میں گیم چل گئے ہیں اس میں ستے واضی کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں تم کیا سوتے ہو کوئی دیکھتا نہیں تم اببہ سے چھپ کر گناہ کر رہے ہو امہ سے چھپ کر گناہ کر رہے ہو بھائی سے چھپ کر گناہ کر رہے ہو محلے والوں سے چھپ کر سب سے چھپ کر گناہ کر لو کوئی نہیں دیکھے گا مگر مجھے اتنا بتا دو اس رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا خیال ہے جس کو نہ ہوں گاتی ہے نہ نیند آتی ہے زمانے سے چھپ کر گناہ کر لو نہیں دیکھے گا کوئی مگر مولا تعالیٰ تو ہر کولو فیل پر ہر حرکات و سکنات پر میرے رب کی نظر ہے حالہ عدد فرماتے ہیں چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ہم جنت میں دوڑے دوڑے جاتے ہیں فرشتے روکیں گے رکو اور گناہ یاد دلائیں گے تم نے یہ کیا تھا تم نے وہ کیا تھا تم نے وہ کیا تھا تم نے وہ کیا تھا جمیلِ قادری اپنے عشق میں مچل کر کے کہتے کہ فرشتو اے فرشتو فرشتو روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے مانتا ہوں میں خطہ کار ہوں مانتا ہوں میں سیاہ کار ہوں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں اے فرشتو روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ آدم کا ہم پاس لے کر کے آئے ہیں ایسے ہی نہیں جا رہے ہیں بلکہ غوثِ آدم کا دامن لے کر کے مچلتے ہوئے جا رہے ہیں تو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث آدم کا جمیل قادری سوجان سے قربان اپنے مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے گوبندہ غوث آدم کا آلہ حضر فرماتے وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سوگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا اہد کر لو تہیہ کر لو ہم کل سے انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے بھولو انشاءاللہ کل سے نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ آج نمازیں پڑھنے سے پیچھے رہے گا اس لیے ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہے سنتوں پر عمل کرتے رہے ہیں تب تک مسلمان سر بلند رہے ہیں آج بھی اگر تم اہد کر لو ارادہ کر لو نمازیں پڑھنے میں آگے رہیں گے قرآن کی تلاوت کرنے میں آگے رہیں گے سب نیک کام کرنے میں آگے رہیں گے مصطفیٰ کی سنتوں کو ادا کرنے میں آگے رہیں گے آج بھی مسلمان حکومتیں کر سکتے ہیں ایک کہنے والا کہتا ہے شاعر کہتا ہے غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو اب بس بولو سبحان اللہ غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو رنج و گم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو اور دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو اسلام